راشد میناز شہید اقبال کا وہ شاہین تھا جو نو عمری میں وطن کی آن بان پر قربان ہو گیا اور اس کا جذبہ حبل وطنی نوجوان نسل کے لیے مثال بن گیا کم عمری میں نشان حیدر کا عزاز حاصل کرنے والے راشد میناز سترہ پروری انیس سو اکاون کو لاہور میں پیدا ہوئے راشد میناز نے اپنے ابتدائی تعلیم جیس سکول اور کوین میری سکول سے حاصل کی اس کے بعد والد راولپنڈی شفٹ ہوئے تو راشد میناز کو سینڈ میری اکیڈمی راولپنڈی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کراچی منتقل ہوئے تو ان کو سینڈ پیٹرک کالی میں داخل کرا دیا گیا جہاں سے انہوں نے سینئر کیمریز کے امتحان نمائم پوزیشن لے کر پاس کیا کامیابی کے بعد انہوں نے ائر فورس میں سمولیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا راشد میناز کا شوق رنگ لائیا اور ان کو باگ فضائیہ میں سلیکٹ ہونے کے بعد ٹریننگ کے لیے کوہارٹ اور کچھ عرصہ بعد ریسالپور بیج دیا گیا ریسالپور میں راشد میناز نے پاکستان ائر فورس اکیڈمی سے فلائٹ کی ایڈٹ کی تربیت حاصل کی ائر فورس اکیڈمی کے دالب علم کی احضیت سے انہوں نے جون انیس سو ستر میں پشاور یونیورسٹی سے بی ایس سی فرسٹ ویجن میں پاس کیا چودہ سالہ راشد میناز کے لیے وہ لمحات باعث فخر تھے جب چھ ستمبر انیس سو پیسٹ کے مارکوں میں باگ فضائیہ نے اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شجاہت اور عسکری مہارت کا مظاہرہ کیا انیس سو پیسٹ کی جنگ نے تاریخ تو رکم کی مگر باگ فضائیہ کو ایک عظیم پرجوش پائلٹ افیسر بھی دے گئی دراصل جنگ ستمبر کے کارناموں نے چودہ سالہ راشد میناز کی زندگی کا مقصد متعین کیا راشد میناز نے ٹھان لی کہ ایک دن وہ بھی اقبال کے شاہی کی طرح فضاؤں میں شاہ سوار بن کر دشمن کو سبق سکھائیں گے اسی شوق اور جذبہ حبل وطنی کا اجاز تھا کہ راشد میناز نے ناتجرب کاری اور کم عمری کے باوجود اپنے غدار انسٹرکٹر کی سازسی ازائم کو ناکام بنایا اور بیس اگست انیس سو اکتر کو غدار کے ہاتھوں بے بس ہونے کی بجائے وطن کی خاگ پر جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دی بیس اگست انیس سو اکتر کو ٹرینر کی پرواز میں فلائٹ لیفٹیننٹ متی اور ریمان بھی ان کے ساتھ سوار ہوا متی اور ریمان نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے نوجوان پائلٹ راشد میناز پر ضرب لگائی اور تیارے کا رخ بھارت کی جانب مور دیا تیارہ بھارت کی جانب پرواز کر رہا تھا کہ اسی اثنان میں راشد میناز شہید کو ہوش آ گیا اور انہیں نازک حالت کا علم ہوا کہ تیارہ اغوا کر لیا گیا ہے راشد میناز نے اس موگبر پی اے ایف مسرور بیس میں صبح گیارہ بچ کے تیس میٹ کے قریب رابطہ کیا اور تیارے کی اغوا ہونے سے متعلق آگاہ کیا راشد ارگردار متی اور ریمان کے درمیان جڑپ شروع ہو گئی اور شہید پائلٹ نے متی اور ریمان کو اس کے ناپاک و مضموم مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا اور تیارہ بھارت کی سرحد سے بتیس کلومیٹر کی فاصلے پر زمین بوس ہو گیا راشد میناز کا جذبہ ایمانی اور آتش حب الوطنی تھی جس نے راشد میناز کو بے مثال جرت بخشی جس کے تحت انہوں نے ایک غدار انسٹرکٹر کے ناپاک منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے 20 اگست 1971 کو جامع سہادت نوش کیا ان کے لازحوال کرنامے پر انہیں نشان حیدر سے نواز آ گیا راشد میناز کا احساس تفاخر جذبہ شجاہت اور حسن حب الوطنی ہے جس نے ان کو آخری لمحات میں بھی جنگ جیت لینے کا فیصلہ کرنے کا خوصلہ بکشا اور آج اس کی تصویر اور نام دشمن کے لیے تازیانہ عبرت بن چکا ہے راشد میناز شہید نے اپنی بے مثال گربانی سے اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا قوم بطن کے جالے سپوت کو سلام اور سیلوٹ پیش کرتی ہے جب تک اس ملک میں راشد میناز شہید جیسے بہادر اور ندر نوجوان موجود ہیں دشمن اس ملک کی طرف مالی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا جانے سے بہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ